بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکشن نمبر انیس ہے ہمارا آج کا موضوع ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا جملہ اسمیہ کے شروع میں آ یا حل کا اضافہ کرتے ہیں اس سے کوئی عربی تبدیلی نہیں آتی تو اس طرح جملہ جو ہے وہ سوالیہ بن جاتا ہے ان حروف کو یعنی آ اور حل کو حروف استفہام کہتے ہیں مثال دیکھتے ہیں آ حامدن طالبن یہ حامدن طالبن جملہ اسمیہ ہے اس سے پہلے آ لگایا تو یہ سوالیہ بن گیا لیکن حامدن اور طالبن کی اعرابی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کیا حامد طالب علم ہے دوسری مثال دیکھیں آ زیدن عالمن کیا زید عالم ہے آ آبدن مولمون کیا آبد مولم ہے حل کی مثالیں دیکھیں حلل رجلان صادقان یہ تصنیح ہیں دونوں آلت رفا میں ہیں حل نے کوئی بھی ان میں اعرابی تبدیلی نہیں کی کیا دو مرد سچے ہیں حلل مولمون صادقون یہاں بھی کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آئی کیا سارے مولم سچے ہیں حلل مولمات مجتہدات کیا ساری مولمات مہنتی ہیں آ یا حل ایسے سوال میں استعمال ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نام ہوتا ہے دیکھیں آ زیدن مدرس کیا زید مدرس ہے تو جواب اس کا ہاں یا نام دیا جا سکتا ہے اگر وہ مدرس ہے تو کہہ دیں گے ہاں اور اگر نہیں ہے تو پھر نا یعنی اس میں کوئی جملہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی لمبی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اس کا ہاں یا نام جواب دیا جا سکتا ہے اس طرح سے کیا طالب ان بیٹھے ہیں اس کا بھی جواب ہاں یا نام دیا جا سکتا ہے کہ اگر بیٹھے ہیں تو کہیں گے ہاں نہیں بیٹھے ہیں تو نا سوال پوچھنے کے لیے اسمہ کبھی استعمال کرتے ہیں یہاں دو کا ذکر کریں گے ماں اور کیفہ انہیں اسمہ استفام کہتے ہیں ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہم آگے دیکھیں گے فیلال یہ دو الفاظ ہمیں یہاں استعمال کریں گے ماں حازہ یہ کیا ہے جواب آئے گا حازہ کتابن یہ کتاب ہے اب اس میں دیکھیں کہ یہاں یہ جواب ہے اس میں یعنی پوری وضاحت کرنی پڑی آپ کو ہاں یا نہ میں ہے اس میں جواب نہیں دے سکتے کیفہ حالک تمہارا حال کیا ہے جواب آیا الحمدللہ انا بخیر اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں یہاں بھی آپ کو پورا جواب دینا پڑے گا ہاں یا نہ میں نہیں یہاں دونوں سوالوں کے جواب میں ہاں یا نہ نہیں ہے مکمل جواب دینا ہوگا آ اور حل کی قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں آ انتم عالم ام اللہ پھر کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ فحل انتم منتہون پھر کیا تم باز رہو گے فحل انتم شاکرون پھر کیا تم شکرگزار ہو فحل انتم مسلمون پھر کیا تم سارے اطاعت جھکاتے ہو فحل انتم مغنون پھر کیا تم بچا سکتے ہو فحل انتم مجتمیون پھر کیا تم اجتماع میں چلو گے تو یہ چند مثالیں تھی آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں آج ہم یہی پر اقتفا کرتے ہیں سبانک اللہم و بحمدک نشد اللہ علیہ اللہ انتہ نستغفرک و نتوبو علیہ